دوہزار انیس دوہزار بیس کا جو بجٹ اس احوان میں پیش ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آج اس پہ بحث ہونے جا رہا ہے جناب سپیکر صاحب جب یہ بجٹ اس احوان میں پیش کیا گیا تو آپ پوزوشن نے کوئی شوق کے مارے اس بجٹ پہ اتنا احتجاج نہیں کیا بلکہ اس بجٹ کے اندر جو خامیہ تھی اور بلوچستان کے وہ پسماندہ علاقے جن کو نظرانداز کیا گیا تھا اس حوالے سے ہم نے اس پہ اٹھ کر احتجاج کیا جناب سپیکر صاحب جس طرح ہمیشہ یہ رونا رہتے ہیں کہ بلوچستان اس ملک کا سب سے پسماندہ صوبہ ہے بلوچستان کو ار دور میں نظرانداز کیا گیا ہے بلوچستان میں مسائل کا امبار ہے بلوچستان کے وسائل سب سے زیادہ ہے لیکن پسماندگی بلوچستان میں سب سے زیادہ ہے غربت بلوچستان میں سب سے زیادہ ہے دوسری طرف جناب سپیکر صاحب جب کئی مرکز سے ہمیں کوئی خیرات کی شکل میں توڑی بہت رقم مل جاتی ہے تو جب بلوچستان میں ہم اور ہماری حکومت جب بیٹھ کر اس کی بجٹ بناتے ہیں تو وہ بجٹ بزقسمتی سے ہمیشہ جو ہے وہ پسند و نا پسند کی بنیاد پر رہا ہے جس طرح ہمارے حکومت میں بعض دوست جو کل اپوزیشن میں تھے کبھی کبھار اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ سابق دور میں ہمارے حلقوں کو اس طرح نظرانداز کیا گیا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جب وہ خود اس حکومت کا حصہ ہے اس حکومت میں شامل ہے آج وہ خود جب بلوچستان کا بجٹ بناتے ہیں تو پھر اس بلوچستان کے بجٹ میں وہی تفریق جو سابق دور کے اٹھ کر یہ ہمیشہ ان سے گلا کرتے تھے آج وہی کچن کیبنٹ جو ہے اسی بجٹ میں اسی طرح آوی ہے جناب سپیکر صاحب جس طرح سنا بلوچ نے کہا کہ آج کوئٹہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے دیواروں کو رنگ و روغن کیا جا رہا ہے وہ روڈ جو اچھے آلت میں ہے بہتر آلت میں ہے ان کو اکاڑ کر اور لیپنگ کر کے ان کے اوپر روڈ بنایا جا رہا ہے اور اسی کوئٹہ کے مضافات میں اگر آپ جائے آپ سریاب کی مثال لے لے جناب سپیکر صاحب آپ کچھلاک کی مثال لے لے جناب سپیکر صاحب آپ انہ اڑک سرہ اڑگی کی مثال لے لے جناب سپیکر صاحب آپ زڑکو ڈگاری پنچپائی کی مثال لے لے جناب سپیکر صاحب وہ علاقوں میں نہ تو روڈ ہے نہ وہاں پہ نالی ہے اور بدقسمت یہ ہے کہ وہ کچھروں کا ایک بہت بڑی دیر وہاں پہ لگی ہوئی ہے موسیقی